اسلام علیکم چودری غلام حسین نے ابھی اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے پیچھے گیارہ شوٹر ہیں جو آپ کو قتل کر سکتے ہیں لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ آزادی کا یہ جو مارچ ہے یہ ہر حال میں ہوگا اس کو ہم روکیں گے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جو اعترافی بیان چل رہا ہے اس پہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کون ہے جس نے فوراً اعترافی بیان دے کے اور ان چینلز پہ بھی چلایا ہے پی ٹی وی نے بھی چلایا ہے جو عمران خان کی کوئی تقریر بھی نہیں چلاتے یہ وہی فیصل وارڈا کی طرح بیانات ہیں جو اپنے اصلی قاتلوں کو بچانے کی کوشش ہے اس کے اپنے بیان میں بھی تضادات ہیں تضاد یہ ہے کہ فوراً میں نے فیصلہ کیا کیونکہ ازان کے وقت گانے چل رہے تھے دوسرے فکرے میں کہہ رہا ہے کہ لاہور سے جب یہ نکلے تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو ماروں گا تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو فوراً اس آفیسر کو ڈوننا چاہیے جس نے اس کا بیان ریکارڈ کر کے اور میڈیا کو جاری کیا ہے اس نے کس سے اجازت لے کے یہ بیان جاری کیا ہے یہ ساری کڑیاں اگر آپ ملائیں گے تو قاتل جو ہیں وہ آپ کو بینکاب ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسی پرانے سیاست اور ڈگر پر چل رہے ہیں جس کو اب عوام نہیں مان رہی عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ ہر بندہ انویسٹیگیشن میں ماہر ہو گیا ہے اور قاتلوں نے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں ان میں چپے ہاتھ پہچاننے میں ہر بندہ ماہر ہو گیا ہے مت کیجئے گا یہ ملک ہمارا ہے یہ لیڈرز ہمارے ہیں عوام کو انتشار دلا کے پاکستان میں بدمنی پہلا کے آپ کسی کا بلا نہیں کر رہے یہ پاکستان ہم سب کا ہے گیارہ شوٹر اگر عمران خان کے پیچھے ہیں تو ایک اللہ بچانے والی ذات بھی تو ہے عوام کی محبت اور آزاروں لاکوں ماہوں کی دعائیں بھی تو ہیں گیارہ شوٹر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ نے عوام کو اور اشتیال دلا دیا آپ نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف عوام میں اور نفرت پیدا کی آپ جو بھی ہو آپ جو بھی کر رہے ہو یا آپ دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو یا آپ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے ہو مت کیجئے گا یہ ملک ہم سب کا ہے ہم نے اس کو بنانا ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی